مجفر نگر چلو دیکھتے ہیں جیسے بھی مینیز کریں گے ابھی ہاف ٹینک ہے میرے پاس اس کے بعد دیکھتے ہیں اگے اور رات بھی یہاں کافی تھنڈ تھی تو بس صبح بھی ابھی ٹیمپریچر سیونی ایٹ ڈگری ہے بس اب نکلتے ہیں یہاں سے بس بائک پر سمال لوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں ایسے نہا لیے ہیں اور فریش ہو چکے ہیں بس کھانا کھائیں گے اور پھر چلیں گے یہاں سے انگوالز ابھی نہانے کے لیے گئے ہیں اور ابھی آتے ہیں وہ بھی ان سے ایک بار ملاؤں گا اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے تو گوڈ مورننگ فرنڈز آج ہے دو جنوری دوہجار چوبیس اور مجفر نگر سے نکل رہے ہیں نینی تال کے لیے ابھی یہاں لنگوال جی کے سشتر کے گھر رکے تھے اور بس یہاں سے اب آگے چل رہے ہیں کل تھنڈ تھی بہت زیادہ پر آج اچھی طرح سے پیکنگ کر لی ہے آج کوئی چانس نہیں ہے ٹھنڈ لگنے گا تو چلو آگے ملتے ہیں بھی تھوڑا شہر ہے کروز کر لیں اس کو ایک بار سامنے آ چکا ہے ہائیوے اور شہر سے بہار آگے ہیں اور یہ ہائیوے سے لیں گے رائٹ کی طرف ٹرن میرٹ کی طرف بجنور آئے گا پہلے بجنور جانا ہے نیچے ہے گنگا ریور کافی بڑی کافی چوڑی اور ادھر ہے پانی کٹھا ہو رہا ہے ڈیم بنا ہوا ایک شاید چودری چرن سنگھ بیراج ہے بجنور سے پہلے ہیں کافی لمبا پول ہے اور تھوڑی دھوک بھی نکلنے لگ گیا ہے پر دھوک توری تیز نہیں نکلی اور دھوندہ بہت زیادہ بھی تو بجنور پہنچ چکا ہوں اور کوٹ دوار بھی اسی روٹ پہ آئے گا سیدھا مروہ داباد رائٹ ابھی ترن لینا پڑے گا دیکھتے ہیں کہاں سے لیں ترن ایک بار دھوک نکلی تھی اس کے بعد دوبارہ سے موسم پھر خراب ہو گیا بادل کافی سارے آگے دس بج گئے اور آٹھ بجے چلے تھے مجفر نگر سے اور یہ ہے جھالو اور جائیں گے بھی دھامپور کافی اچھا فاؤنٹن ہے پوچھو ہائیوے پہ پہنچ گیا اور بس اب اسی ہائیوے پہ سیدھے جانا دھامپور بائی پاس سے کروز کر کے آئے اور دھوپ بھی نکل گیا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے نیٹھنڈ بہت زیادہ تھی آج گلپز بھی تین لیئر ڈالی ہوئی ہیں اندر نہیں تو ہاتھ بہت زیادہ تھنڈے ہو گئے تھے ابھی تھوڑا روکیں گے آگے جاگے اس کے بعد پھر آگے نکلتے ہیں اور سو کلومیٹر صبح سے بائک چلا ہی ہے چلوڑا روکیں گے آگے نکلتے ہیں یہاں پر اور راستے میں گھڑ بنانے کے لئے کولو لگے ہوئے ہیں بہت سارے راستے میں آئے ابھی دیکھیں گے اگر کہیں رکھ سکے تو اور دوبارہ سے دھوند آ گیا تو ایسے ایک بار دھوپ نکل گی تھی دوبارہ تھنڈ بڑھ گیا اور ابھی کرتے ہیں ریسیل اور شکے با دیویلتے ہیں تو میں ہوں ابھی باجپور میں اور یہاں سے لیفٹ کی طرف ٹرن لیں گے نینی تال کے لئے ویسے ایک روڑ سدھی جاری تھی رودھرپور ہوتے ہوئے پر یہاں سے شورٹ کٹ ہے رودھرپور سے بھی جا سکتے ہیں کوربیٹ نیشنل پارک پہلے آئے گا کالا ڈونگی اور اس کے بعد آئے گا نینی تال تو باجپور سے کالا ڈونگی تک سارے راستے جنگل ہی جنگل ہیں پر روڑ ایک نمبر ہے بہت اچھی روڑ ہے اور یہاں پر دھوپ بھی نکل چکی ہے کیونکہ جو نیچے میدانی ایری ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ فوگ پڑی ہوئی تھی اور اس کو کروز کر لیا بس پہاڑوں کی طرف ہی جا رہے ہیں کالا ڈونگی تک یہ سنگل راستہ آئے گا بلکل سیدھا راستہ اور اس کے بعد پہاڑ شروع ہو جائیں گے کافی اچھی دھوپ نکل گی ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت لوکیشن ہے اور گرینری اچھی ہے روڑ تو ایک نمبر ہے بلکل نینی تال بچے ابھی 36 کلومیٹر شاید کالا ڈونگی ہوگا 6 یا 7 اس کے بعد ڈاریکٹ نینی تال نینی تال میں فرس ٹائم جا رہا ہوں اس سے پہلے گیا تھا تو میں ارودر پور سے ستھا آگے نکل گیا تھا نیپال بورڈر کی طرف تو ابھی چلتے ہیں اگے یہاں سے بھی نینی تال پہ چاہے ٹونٹی کلومیٹر اور ٹی بریک لیے اور وہ کھڑی ہے بائیک سامنے تو چلتے ہیں بس اگے تو ہائیٹ ایک دم سے کافی زیادہ آ جاتی ہے ٹائم ہو گیا ٹو تھرٹی آٹھ بجے چلے تھے اور لگ بگ ابھی ٹونٹی کلومیٹر ہے تو ایک گھنٹہ کم سے کم لگے گا روڈ ساری کی ساری بہت اچھی ہے پر زیادہ تیز بائیک چلا نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہائٹ ہے یہاں نیچے ہے کھرپا تال کافی بڑا لے کئے بھی اور بہت خوبصورت ویو آ رہے ہیں یہاں پتہ نہیں گوپرو میں ریکورڈ ہو رہے ہیں نہیں پھر میں دکھاتا ہوں ابھی جوم کر کے ایک بڑھ تو یہ ہے نیچے لیک اور ویو بہت اچھا رہا ادھر بائیک کھڑی ہے اور یہ ہے ایک ٹیمپل ماتا منسا دیوی چھوٹا سا ٹیمپل ہے اور اور نینی تال یہاں سے بچا ہوا ہے ٹین کلومیٹر بہت تھوڑے دیر اور لگے گی تو نینی تال پہنچ چکے ہیں اور بس ابھی روم ڈھونڈے گے پہلے کیونکہ یہاں لگتا ہے کہ بھیڑ بھی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں گھوم کے آئیں گے مارکٹ میں اور لیک کی طرف ابھی تھوڑا آگے جائیں گے پہلے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں روم چلو ملتے ہیں روم پہ جا کے ملتا ہوں تو روم لے لیا ہے اور ابھی جا رہے ہیں یہاں لیک کی طرف گھومنے اور آکے دکھاتا ہوں روم کیسا ہے ڈھون تھاؤزینڈ رو پیج میں پڑا روم باقی روم آکے دکھاؤں گا اور یہ کافی اوپر چڑے تھے چڑھائی پہ اور اب بس اب نیچے اٹھر کے لیک کی طرف جا رہے ہیں چلو لیک پہ جا کے ملتا ہوں تو ابھی جا رہے ہیں لیک وہ سامنے لیک ہے بتا نہیں گوپرو میں ریکوڈ اور گیا ہے نہیں اور یہ ادھر سٹیڈیوم تو پہنچ گئے ہیں لیک کے بلکل پاس اور کافی اچھی لے گا کافی بڑھی ہے اور ادھر مسجد ہے ادھر جائیں گے تو پھر دکھتا ہوں اور ایک مندر بھی ہے شاید یہاں پر اور بہت زیادہ فیش ہے یہاں پر بلکل کلیئر دکھائی دے رہی ہیں یہ ہے گردوارا صاحب گردوارا شری سنگھ سبا صاحب اور یہاں ہے سٹیڈیوم اس میں میں چل رہا ہے اور وہ سامنے مسجد ہے کافی اچھی لگ رہی ہے کافی اچھی لگ رہی ہے تو یہ آگے ہماری دال روٹی اور کھاتے ہیں بھی پھر ہوتل میں جائیں گے کافی دیر تک گھوم بھی ہے یہاں تو ابھی جا رہے ہیں ایک مارکیٹ اور دیکھنے دیکھتے ہیں تھوڑا بہت یہاں گھومتے ہیں ابھی کافی ٹائم پڑھا کھانا کھا لیا ابھی اور بس اس کے بعد روم پہ جائیں گے اچھی مارکیٹ ہے مارکیٹ ہے تو اندھیرہ ہو چکا ہے اور ابھی آگے روم پہ واپس ایک بار آس پاس کا ویو دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد روم اور اس کے بعد ملیں گے صبح نیکسٹ اگے ڈیسٹینیشن پہ تو کل بتاؤں گا کہ کہاں جائیں گے ابھی ایک بار ویو دیکھ لو ایسے گو پرو میں جیادہ ریکوڈ نہیں ہوگا لائٹس ہے کافی اس طرف زیادہ ہے اور یہ ہے روم یہ لنگوال جی سو رہے ہیں اس صبح ملوانا تھا ان سے صبح بھی سوئے پڑے دیں اور اب بھی سوئے رہے ہیں اور ادھر وہ شروع میں یہ روم ہمیں پڑا ہجار روپے میں تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینلوں کو سبسکرائب کر لینا تو ملتے ہیں صبح مورننگ میں گوڈ بائی گوڈ نائٹ